اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو اسکولیشیبز میں ملتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو جوابز میں ملتی ہے ہسپیٹل فارمیسز کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ڈراغ ان سمیکٹرز کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اب تو مختلف انڈاستریز نے بھی ٹیسٹ لینا سٹارٹ کردی تو بہت سے لوگ یہ پریشان ہے کہ فارم بھی کرنے کے بعد اب ہم ایسی کن چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیں جن سے اس طرح کے ٹیسٹ پاس کر سکیں یہ بات تو تہہے کہ آپ کو پوری فارمیسی میں سے کئی سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور آپ نے اپنے پانچ سال جن چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھا وہ آپ کو یاد رہیں گی لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ پورے پانچ سال کی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوتی اور چلز وقت میں آپ ان پانچ سال کی چیزوں کو ریوائز بھی نہیں کر سکتے ہر سال مختلف ٹیسٹ ہوئے کبھی پنجاب نے ٹیسٹ لیا میں نے ان مختلف ٹیسٹ کو دیکھا بچوں سے یہ سوالات پوچھیں پاس پیپرز اپنے پاس ڈاوروڈ کیے ان سب کو ڈاوروڈ کرنے کے بعد مجھے ایسے پندرہ پوائنٹس نظر آئے کہ اگر ان پندرہ پوائنٹس پر ہم اپنی ٹیاری بھرپور کر لیں گریف حاصل کر لیں تو ہم اس طرح کے کسی بھی ٹیسٹ کو بڑی آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں اور ہم اس جواب کو حاصل کر سکتے ہیں کبھی ٹیسٹ کو لگے کی ٹیسٹ کو مشی اگر دیا تیار کttے تو ہے ہم اس پندرہ پھر Brushstr ہم کبھی رونٹس کنیارا بہن سکردہ ہیں جن کوأنبرارہ ڈاوروڈ کا پیڑارہ سکتا ہے ممیر P исکریف دیا جاتا ہے اگر آپ ان گروپ کا پارٹ ہیں جہاں پر چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تو ٹھیک اگر آپ نہیں اور ان گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کالیش اور یوریورسی کے ساتھ ضرور میسج کر دیجئے واتشپ پر نمبر اس پر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0333 0243 033 منتا کہ آپ کو اسپیکٹر گروپ میں ایڈ کرتے ہیں ان ٹاپکس میں بشما ٹاپکس ایسے ہی جن کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر یا کسی اور پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں تو محمد ساکھب قریشی یوٹیوب چینل پر اپلوڈی ہے آپ کو پر سلچ پار میں ان کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں ورنہ ان کی لنکس دوبارہ دوبارہ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گے پہلا ٹاپکس آپ دیکھنے لکھا ہے کلاسیفکیشن آف گروپ انٹی بائیٹکس کی کلاسیفکیشن انسیج کی کلاسیفکیشن انٹی والیڈرکس کی کلاسیفکیشن انٹی بائیٹکس کی کلاسیفکیشن پوچھی جاتی ہے پیپر میں تو اگر آپ کو یاد ہو جائے تو کیا فوب ہو جائے گا آپ یہاں سے اپنا ایک سوال کر سکتے ہیں پھر انٹی بائیٹکس بہت پوچھے جاتے ہیں اس پر بیٹکس بنا کے اپلوڈ کر دیئے ہیں کس درک کے کیا کیا انٹی بائیٹکس ہیں دوبارہ میں شیئر کر دوں گا اور اس کو یاد کرنا شکر دیں درگ آف چوچھی جاتی ہے کسی پرٹیکولر ڈیزیز کی لیے کونسی ڈرگ آپ کو دینی ہے یہ آپ کو بھرکور پتا ہونا چاہیے سو اسینچل ڈرکس کی لسٹ ہے مجھے نہیں پتا آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے گروپ میں کرا پائیں گے تو پیڈیا فارم میں میں آپ کو پروائیٹ کرنے گا سو ڈرکس ہیں ان کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں میکنیزم نوزس کے ساتھ تو اس پر سے گھنکر میں بڑے سارے سوال پوچھے جا رہا ہوتا آپ اندر سے بھی مضبوط ہو جائیں گے چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنے لگیں ایسے آپ ڈرکس اسٹرکسیل اکٹیوٹل ڈیلیشنشپ یہ پوچھا جاتا ہے بنجو ڈائزرپین کی سیبت پوزیشن میں چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا اگر میڈیسنل کیمشنیم اچھی سی پڑھ لیتے تو اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکیں گے اسٹرمنٹیشن پر کس اگر پوچھے جاتے ہیں ایسے پیل سی سپیکٹر کوٹومیٹر کورٹرگرافی اس کے بہت اچھے نوٹس تیار ہو رہے ہیں اور یہ بگ میں یہ تیار ہو جائیں گے جس میں ساری چیزیں لکھی بھی کون کتنے نینومیٹرز پر ہے کون کس طرح سے ویئب کر رہا ہے کس میں سولمنٹ کیا استعمال کرنا مول پر اس کیا کرنا ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر یہ لارہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ورمچانوں نے بھی عطیبا huge ایک دیر اللہ ڈیفر نس ڈرب 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 وہ کس طرح اٹھ مرتبہ سمجھ لیں کس کلکل ٹرائل میں کیا چیز دیکھی جاتے ہیں کہاں سیفٹی ہے کہاں کسی ہے تو اس پر سوال پوچھا جاتا ہے اس کے کچھ آپ کو سیکشن سبسیکشن لیار کرنے پڑھتے ہیں چونکہ یہ بیپر میں پوچھا جاتا ہے پاور وائٹس کس کس کے پاس موجود ہیں مفرنس پر دیو وائٹس کس چاندکو پانگرہ ٹاپکس کو بسارے بچے یہ ریفنس کر رہا ہے جیسا ہمیں ایک آؤٹلائن دے دیں کہ کان سی پیمر بنتا ہے یہ میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں میٹا یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے اس آؤٹلائن کو جنریٹ کیا ہے مختلف ٹیس کو دیکھ کر ایسا کوئی ہرگز لازم نہیں ہے کہ یہی چیز آئیں گے انتار میں یہ تو میں نے تھوڑا ساپ کو رلیف کرنے کے لیے ایک ٹاپکس بنا دی ان پانگرہ ٹاپکس کی اور جو گروپ جسے ہم ذکر کرنے کو کرید ہو جائے گا تاکہ ہم اس پندرہ ٹاپکس کو آپ ویڈو لیکچرز میں پڑھ بھی لیں اور آپ کی بھرپور طریقے سے تحریح ہو جائے اس میں گوگل فارم کے اٹھائش بھی لیں اور زوم پر بھی کلاسز رکھ لیں تاکہ آپ کا ایک کام بہت اچھے سو جائے مجھے یاد پڑھتا ہے جو پشلی مرتبہ سیچ آئیں تھی کی اور ٹوہنڈڈ اوہا بھی سوٹس نے کالفائی کیا تاکہ سیچ کے لیے اس پر بے شمار بچے اٹھائش تھے میرے ساتھ اور مختلف چیزیں پڑھ لئے تھے اس وقت اتنی زیادہ تیکنالوجی ڈیولپ نہیں تھی تو میں ان سے اس کو وٹسپ پر ہی صرف کمیونکیٹ کر رہا ہوتا تھا تو ہمارے پاس زوموں یوٹیوب اور بہت ساری چیزیں اگر ان میں سے کوئی بچہ اس وقت سن رہا ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ ہم وٹسپ پر چیزیں وائچ موٹس میں سمجھ رہے ہوتے تھے اب ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب لوگ اس وقت جو ویڈیو لیکچر کو سن رہے ہیں وہاں میں ڈاپیسز بن سکتے ہیں ڈاپسپیکٹر بن سکتے ہیں ہسپرال فارمسز بن سکتے ہیں انڈسی کو جاغ لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہ سکتے ہیں اور بھٹسپلو کا پارٹنی منٹ سکتے ہیں وہ شکریہ بچہ اس ویڈیو لیکچے کو سن رہے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ